وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متعدہ کی جنرل اساملی سے خطاب میں اسلاموفوبیا سے متعلق انڈیا پر تنقید اور اس کے خاتمے کے لیے عالمی دن کے اعلان کا مطالبہ عمران خان کی اقوام متعدہ میں تقریر پر انڈیا کا شدید رد عمل انہوں نے اپنی تقریر میں مزید کیا کہا جاننے کے لیے جڑے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹ کمر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر نیوز مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے بٹن کو دبائیں ناظرین وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متعدہ کی جنرل اساملی کے پنیترویں اجلاس سے کتاب میں انڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں ریاست اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہی ہے اور یہ کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے ایک عالمی دن مقرر کیا جانا چاہیے ناظرین وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متعدہ کی جنرل اساملی کے پنیترویں اجلاس میں آن لائن کتاب میں انڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس کے انتہا پسند نظریہ کی تشکیل انیس سو بیس کی دہائی میں کی گئی اور اس نظریہ کا نشانہ مسلمان اور کسی حد تک مسیحی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جنرل اساملی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے رائے شماری کرائے اور اس کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کرے ناظرین اقوام متعدہ کی جنرل اساملی کے اجلاس سے کتاب میں وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاد کرونا وائرس موسمیاتی تبدیلی اور کشمیر میں انڈیا مظالم سمیت کئی اہم امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا انسانیت کو متحد کرنے کا ایک موقع تھی لیکن بدقسمتی سے قوم پرستی اور بینل اقوامی سطح پر کشدگی میں اضافہ ہوا اور اسلاموفوبیا بھی سر چڑھ کر بولنے لگا وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سپر پاور بننے کے خواہش مند ممالک کے درمیان اسلے کی نئی دور شروع ہو چکی ہے اور تنازات شدت اختیار کر رہے ہیں جبکہ فوجی قبضے اور غیر قانونی توسیح پسندانہ اقدامات سے حق خود اداریت کو دبایا جا رہا ہے ناظرین نے کہا کہ جوری تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور انسانیت کو اس وقت پہلی اور دوسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرات لاحق ہیں جبکہ محولیاتی تبدیلی اروج پر ہے وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان نے اگلے تین برسوں میں دس ارب درخت لگانے کا پروگرام شروع کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کرونا وائرس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا نے غریب ممالک کی معاشی حالت کو مزید خراب کر دیا ہے اور دنیا بھر میں قریب اور نادار افراد کو سخت متاثر کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شروع میں ہمارے سمارٹ لاکڈاؤن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن ہم کرونا پر قابو پانے اور میشیت کو بحال کرنے میں کامیاب رہے وزیر اعظم نے کہا کہ میری حکومت نے آٹھ ارب ڈالر سہت کے شعبے اور احساس پروگرام کے ذریعہ غریبوں کی مدد کے لیے مختص کیے ناظرین وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں یہ بھی بتایا کہ جب سے میری حکومت آئی ہے ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں امن اور استقام کی ضرورت ہے جو مذاکرات سے ممکن ہے اور جنرل اساملی دنیا میں واحد ادارہ ہے جو امن حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ کمر زمان کو اور جڑے رئیے کمر نیوز کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ